ایک دو باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاج شریعہ کی ذات کا نام ہے سنو بہار شریف کے دورے کو چلے ساتھ میں خادم اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے چلتے چلے جا رہے اس تحسن پر پہنچے ادھر نماز کا وقت ہو گیا ادھر ٹریم کا وقت ہو گیا تاج شریعہ نے خادم سے گھبے کا مسلح بچھاؤ کیا کہا تمہارے گھروں میں کتنے مسلح بچھڑا ہے ایک مرتبہ کریوان میں جھانکے دیکھنا جو کہتے ہیں ہماری جان ہے تاج شریعہ ہماری روح ہے تاج شریعہ اور جنہیں کیا کہا تاج شریعہ اور اللہ کا بندہ ایک ٹیم کی نماز نہیں پڑھا تھا اور کھڑے کھڑے موٹتا ادھر کھڑا موٹتو گئیں گا اہاں تمہیں یہی بات پسند آئی مگر درہا سنو سننے کی بات ہے تاج شریعہ نے کہا پیٹا مسلح بچھاؤ اب انہوں نے ادھر ٹرین سیٹی دے رہی ہے ادھر تاج شریعہ سیٹی دے رہے گے مسلح بچھاؤ ڈر کے مارے مسلح تو بچھا دیا مگر خادم کے دل میں آج ہوگا کیا مگر خادم نہیں پکا یہ خادم تھا سمجھے آج جیسے چمچے کی طرح نہیں ہے پیر کے ساتھ دو چار چمچے گھومتے بھر رہے ہیں وہ تو خالی مولی نہ انہیں علم سیکھنا ہے نہ انہیں پیر صاحب کی تہذیب سیکھنا انہیں اگر نظر رکھ نہیں ہے دے دیکھنا مرغیں بھی ٹانگ آ جا رہی ہے بعض بعض تو صحیح بتا رہے ہوں پیر نہیں پیٹ نہیں ہوں گا مرغوں کا قبرستان ہے پتہ نہیں کتنی دفن ہو گئی ہے اس کی نظر ہے بریانی پر قور میں پر اس کی نظر یہ نہیں ہے کہ میرے پیر تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں میرے پیر تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھوں میرے پیر مسلح بیچا گے بابو زور رہ رہ تو میں بھی بابو زور رہ میرے پیر کیسے سو رہ تو میں بھی سو جگر میں نے یہ مریدوں گھولے پیٹنے کے جگر میں پہلے ہی سیٹنگ کر لے پھر وہ کتبڑا لی پاپا دے رہا بولے گیار آدھار گا بولے دس کر دیو ہزار مجھے دے دیو تھوڑی کڑ بھی لگیں گے یہ سچ بول کے جا رہا ہوں اللہ اللہ سنو ذرہ خور کرو تاج شریعہ نے کا پیٹا مسلح بیچاو بیچ گیا صاحب تاج شریعہ نے نیت باندلی ٹرین ہورن دے رہی ہے مگر پٹری نہیں چھوڑ رہی ہے آگے بڑھتی نہیں ادھر نماز ہو رہی ہے ٹرین چل رہی آگے نہیں بڑھتی ٹرین آگے بڑھ جا آگے بڑھ جا ٹرین آگے نہیں بڑھ آگے نہیں بڑھ ٹرین رکھ گئی تاج شریعہ نماز پڑھ رہے سارے لوگ جتنے سوالے والے دے آگے آ کر کے دیکھنے لگے کیا کمی ہے کوئی کمی نہیں ہے کیا کرے چل کیوں نہیں رہی ہے ادھر تاج شریعہ نے اتمنہ سے نماز پڑھ لی پڑھنے کے بعد مسلکہ اٹھاو جا کر کے بیٹھے ٹرین چلنے لگی تمہیں نعرہ تو لگا دیا تاج شریعہ کے لیے ٹرین کو گئی اپنے کام کو چھوڑ دیا میرے اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کا تجھے چھوڑ کے کرے نہیں جا سکتی واہ سبحان اللہ اب اگر جو نماز ہے نہ پڑھے اور یہ کہ تاج شریعہ میری جان ہے میری روح ہے تو وہ ایک مرتبہ جا کے شیشے میں مو دیکھے پھر کیا ہے اگر تاج شریعہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی طرح بننا چاہتا نہیں چاہتا تم نے دیکھا نہیں دیکھا بات بات لڑکے کے بال دیکھیں تم نے ایسی کٹنگ لایا ہے یہاں کھینچی لگواریا کان کے اوپر یہ جا رہا ہے کی چھاگو اور یہ جا رہا ہے ہلدوانی گو سمجھے یہاں اور باز باز در یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا ٹکلا اور اوپر سے جھبرا جیسے پیال کا پولہ رکھ کے کڑوا ہے سمجھے اور اگر بال نہیں سمجھ رہا ہے مادھے پہ آ رہا ہے تو اب اور لگا لیا کنگا اچھا بھلا مردہ مگر بن گیا چھکا کیا ہے چوڑی پہننے والا کون ہے مردی عورت قڑے پہننے والی مرد عورت گلے میں چین پہننے والا مردی عورت کانوں میں کنڈل ناک میں تھنیا کنگا لگانے والا مرد عورت عورت تو بنی نہیں سکتے چھککا بن سکتے ہو اب بہت چھککا ہوا گے نہیں اب تاگ دا بریہ ادھر آلہ تاگ گٹ کا موہ میں بھر لیا مار رہا پچھکا رہی ہے اتنا گندہ موہ ہے اللہ معاف فرمائے پیارے ذرا سوچو غور کروتا دو شریعہ کی زندگی دیکھو میرے دو شریعہ اگر چلے تو ان کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اگر کھائے تو ان کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اگر پیئے تو ان کے پینے کی ادا بولے نبی نبی ان کے پینے اورنے کی ادا بولے نبی نبی ہر ہر ادا بولے نبی نبی یہی تو وجہ ہے جب ان کا جناب لگا تو اللہ کی مخلوق یہ کہہ رہی تھی کس کا جنابہ غلام نبی میں تقریر کر رہا تھا باسپر میں پوچھو یہ بیٹھا ہے یہ بندہ جو مائک لے کا کھڑا ہوا اور جوش میں اس نے کھینچا جب بولے نا جیسے سجاد نظامی کہتے تھے نا اللہ نے مغفر ہے یہ سانس بھول گیا بندہ انہوں نے کھینچا انہیں چکر آ گیا تو یہ اس ٹیٹ میں سے گرے ایک بوڑے کی گود میں جا کے بوڑا آگے پھاڑ گیا میں سمجھا یا تو وہ گئے یا یہ گئے خیر دعا ہوا کی دونوں بچ گئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو بھی ان کو بھی مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے توجہ ہے نا سمجھ میں آ رہی یہ بات آجا ہاتھ بہت جلدی اٹھاتے ہو وہ بھی تمہاری کے منہ ہم مولانا لوگوں نے تمہیں ہاتھ اٹھواتے اٹھواتے سیلپ اسٹارٹ کر دیا جائیز ہو نا جائیز ہو ہر جگہ ہاتھ اٹھا لے گا پوری بات نہیں سننے کے ہاتھ اٹھا بیٹھتے بولو سننا چاہتے ہو جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو اگر سننا چاہ رہا ہو تو سننا چاہ رہا نہیں چاہ رہا ہو لو جوش میں اور ہوش میں دونوں تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دے وہ کونکون سننا نہیں چاہتا بورا ریزلٹ لے گے تب تنگ اٹھا لگا گا چلو کلمہ شریف پڑھو مشروع ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج الشریعہ یہی بات چل رہی دینا اللہ تاج الشریعہ کے عالی حضرت ایک طرف سے دادہ ایک طرف سے نام اور سرکار مفتی آزم اللہ وہ بھی ٹرین میں بیٹھ ہوئے جا رہے تھے ایک پنڈجی بھی بیٹھ ہوئے تھے اور بھی لوگ بیٹھ ہوئے تھے مگر لفظ اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے انہوں نے کان لگایا کہ یار یہ آواز کان سے آ رہی ہے ہوت کسی کے نہیں ہلنا ہے ہوت کسی کے نہیں ہلنا ہے اب وہ پنڈجی پریشان اللہ اللہ کی آواز کان سے آ رہی ہے جب اور قریب گئے سرکار مفتی آزم کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے موں کو دیکھا ہوت نہیں لے سرکار مفتی آزم یہاں پہ رمائی ڈالا کرتے تھے آہا رمائی ڈالا دیا جب پنڈج نے کان لگایا تو مفتی آزم کا قلب آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا آج ہم کہاں اللہ معاف فرمائے یہ شادی ہے نا شادی ہے پروگرام یہ دیکھو رشتہ لڑکے والوں کو کیسی لڑکی اور لڑکی والوں کو کیسا لڑکا اس کا ذکر کہیں قرآن میں ہے کے نہیں ہے اگر اجازت ہو تو شروع ہوں سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم و آتم لباس لکم قرآن میں یہ آئے ہنہ عورتیں مؤنس کی ضمیر ہے میں آپ کے ان کے علماء نہیں آپ کے لئے ہنہ مطلب عورتیں اللہ فرماتا عورتیں تمہارا لباس مطلب مردوں کا لباس و انتم اور تم مطلب مرد عورتوں کا لباس کیا بلو عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس اب سنو یہ لباس کپڑوں کو بولتے کس کو بولتے مولو اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا عورتیں مردوں کا لباس یہ کیوں نہیں کہا اس آیت میں عورتیں مردوں کا جوڑا اور مرد عورتوں کا جوڑا یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شاہر بلکہ یہ کہا عورتیں مردوں کا